مریم نواز مریم نواز نے وزیراعظم کو سرٹیفائیڈ چور قرار دے دیا کہتی ہیں یہ آپ کا ذاتی مال نہیں حساب دینا ہوگا لوگوں کو چور کہتے کہتے اپنی چوری نہیں چھپا سکتے اتنی زلط اور اسوائی کسی کے حصے میں نہیں آئی مہنگائی کی وجہ حکومت کی ناہلی ہے جب بھی کوئی حکومت کی ناہلی کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو یہ اپوزیشن پر چڑھائی کرتی ہے پہلے والی ایکسٹینشن کے لیے نون لیگ نے باجماعت حمایت کی شرمین ایپ کو بھی توسیع دے دیں صحافی کا مریم نواز سے سوات لیگی رہنما بولی میں اس جماعت میں نہیں تھی اس گناہ میں شریک نہیں تھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین دھاندلی کا نیا طریقہ ہے جس حکومت کی بنیاد دھاندلی پر ہو اس کا شفاف الیکشن سے کیا تعلق میاں نوازکی صاحب کو لاہور کے کوٹس سعید خاجہ سعید ہاؤسپٹل کے اندر جو ہے وہ ویکسین لگا دی گئی ہے ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ اس کا اندراج موجود ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسی او سی کے ریکارڈ میں اس کو اپلوڈ بھی کر دیا گیا ہے تو اس سے بڑی ناکامی اور ناہلی کیا ہو سکتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف جہاں میاں صاحب کا پہلے ہی آئی ڈی کارڈ بڈاکٹ ہے تو انٹری کیسے ہو گئی مریض لندن میں انجیکشن لاہور میں لندن میں مقیم نواز شریف کو لاہور میں ویکسین لگ گئی سابق وزیراعظم کو بائی ستمبر کو کوٹ خاجہ سعید ہسپتال میں سائنو ویک ویکسین لگائی گئی انسی او سی کے ریکارڈ میں انوکہ انکشاف عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا شناختی کارڈ بلوک ہے تو انٹری کیسے ہو گئی بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں کانون کے اوپر ہیں کانون کی بالدستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے تو وہ جب تک وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ ہمیں ایناروں دے دو اور باقی ضریبوں کو پکڑو وہ ملک آگے نہیں پڑھ سکتا مافیا کانون کی حکمرانی نہیں چاہتا بڑا مافیا کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے مافیا کہتا ہے ہمیں ایناروں دے دو غریب کو پکڑو باہر بیٹھ کر باتیں تو کرتے ہیں مگر پیسہ بنانے کی رسیدیں نہیں دیتے انہیں چھوڑ دیا تو ملک ترقی نہیں کرے گا مازے کے حکمرانوں نے ملک نظام کو مضبوط نہیں ہونے دیا ووٹ کے لیے اسلام کا نام دیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان کا ڈیرائی سوال خان میں کسام کنونشن سے خطاب قومی اسمبلی کی انتخابی صلاحات کمیٹی میں نون لیگ کی شمولیت پر جے یو آئی ناراض مولانا فضل رحمان نے شاہد خاکہ نباسی کو تحفظات سے آگاہ کر دیا جے یو آئی کو بھی صلاحات کمیٹی میں شرکت سے روک دیا مولانا کا کہنا ہے کہ عمران حکومت سے کسی فارم پر تعاون کریں گے نہ مذاکرات ہوں گے چیئرمن ناب اور الیکشن کمیشن ارکان کی تکروری پر پیپلز پارٹی اور پیٹی ایم ایک پیچ پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رابطے رانہ تمیر حسین کی نویت کمر اور شازیہ مریض سے ملاقات پیپلز پارٹی کا چیئرمن ناب کی مدت ملازمت میں توسیقی بھرپور مخالفت کا اعلان پارلیمنٹ کے اندر پیٹی ایم سے تعاون کی یقین دہانی پیپلز پارٹی مخالف اتحاد جی ڈی اے ٹوٹھ پوٹ کا شکار پیر پگارہ کے ہم ساتھیوں کا جی ڈی اے سے الگ ہونے کا فیصلہ مہتاب اکبر راشدی اور اکبر شاہ راشدی آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے کراچی بھی کالی گھٹاؤں کے ڈیرے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سدر نیا ناظمباد، منگوپیر، نورڈ ناظمباد، قرنگی، شاہ فیصل، سادھی ٹاؤن، یونیورسٹی روڈ، ائرپورٹ اور اطراف میں بادل جنگ کر برسے لاہور کا مطلع برالوت، راول ڈیم میں بانے کی سطح ایک ہزار سات سو باویم فٹ ہونے پر سپیل ویس کھول دیے گا پچاس ہزار میٹرک ٹھن چینی درامت کرنے کی منظوری وزیر خزانہ شاکت ترین کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس شوگر ملز کو نومبر کے پہلے ہفتے سے کرشنگ کی ہدایت کامیاب پاکستان پرگرام سٹریٹ بینک کے شیئرز پر دس فیصد منافع کی منظوری کراچی میں ریفائی پلوٹس کی تفصیل سپریم کورٹ میں طلب ڈی جی کے ڈی اے کمیشنر ایڈنسٹریٹر کراچی کو نوٹیس مہمودہ بات نالے کو چھوڑا کرنے سے متعلق رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم کرونا کیسز میں کمی پنجاب سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نرمی آج سے مارکٹس رات دس بجے تک کھلی رہیں گی صرف اتوار کو کاروبار بند ہوگا رات وارہ بجے تک انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت مزارات بھی کھل دیے گئے کرونا مزید اٹھاون افراد کی زندگیاں نکل گیا چوپس کھنٹوں میں دو ہزار تین سو ستاون نئے کیس مضبط کیسز کے شرحات چار آشاریا آٹھ نو فیسر صدر ممرکہ تعریف الوی کی اہلیہ سمینہ الوی کو بھی کرونا ہو گیا وفاقی وزیر حصد عمر کی زیر صدار سی پیک مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس سی پیک منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ سنتی منصوبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غورت عوام پر مہنگائی کے تابر توڑھ حملے گھی اور آئل کی قیمت مزید گیارہ روپے سی کلو پڑھ گئی ایک کلو گھی تین سو پچاس کے بجائے تین سو اکسٹھ روپے میں ملے گا سبزیاں بھی عوام کی دسترس سے دور ہونے لگیں لاہور میں ادرک تین سو پچاس لہسن دو سو اسی مٹر دو سو پیاس ساٹھ سبز میرچ ایک سو بیس روپے کلو فرو کراچی میں آلو اسی بھندی ایک سو ساٹھ کھیرہ اسی روپے کی کلو ہو گیا ڈالر کی آج بھی اونچی اڑان روپے آہلکان انٹر بینک میں ڈالر بیالیس پیسے مہنگا ایک سو انتر روپے دس پیسے کا ہو گیا ایف بی آر کا کرپٹ افسران کے گرد گھیرہ تن ڈیریکٹوریٹ آف انکوائری قائم کرنے کا فیصلہ سربراہ ایف بی آر کا افسر نہیں ہوگا انکوائری جلد مکمل کرنے والے افسران کو انعامات ملیں گے خواتین کو وراثت میں حق اپنی زندگی میں ہی لینا ہوگا خواتین زندگی میں حق نہ لیں تو اولاد دعویٰ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کا خواتین کی وراثت کے حوالے سے فیصلہ بشاور کے رہائشی بچوں کی نانا کی جائداد میں حصہ لینے کی درپاس مسترد پشاور کے باچہ خان ائرپورٹ پر جالی کورونا ریپورٹ تیار ہونے کا انکشاف ایف آئی اے کی کاروائی دو کورونا ریپورٹ ملنے پر ایک مسافر اوفلوڈ نیجن لیبارٹریگن چار سمیت چھے افراز زیر حراست مقدمہ درج امیگریشن کاؤنٹر کی کمی بیرون ملک جانے والے مسافروں کا کراچی ائرپورٹ پر راش بروقت امیگریشن کلیرنس میں مشکلات تمام طلبہ کو پاس کرنے کی پالیسی سے طلبہ کا مستقبل خطرے میں ریائیتی پاس ہونے والوں کی ڈگری کی کوئی وقت نہیں ای گریڈ والوں کو فرسٹ ائر اور بی ایس آنرز میں داخلے نہیں ملیں گے حضرت شابداللطیف ہٹائی رحمت اللہ علیہ کے دو سو اٹھتر میں ارس کے تقریب آجاری زائرین کی درگا بھٹائی پر حاضری ارس کے آخری روز وزیراعلا سین لطیف اوارڈ کی تقریب میں شرکت کریں گے اور اداکار عمر شریف کی طویرت میں بہتری آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں شفٹ اہل خانہ کے سوا کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں امریکہ لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس کل آنے کا امکان موسیقی